بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں پر میں بنا رہی ہوں صبح میں گوبی گوبی کی سبزی بنا رہی ہوں گوبی کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا یہاں پر پتیلے میں تھوڑا سا آئل دالا اس میں پیاس دالی جب تھوڑی سی پیاس درم ہو گئی تو اس میں میں تھوڑا سا پیسٹ دال کے اچھے سے بھونڈ رہی ہوں میں سمپل سے گوبی کی ریسپی بنا رہی ہوں بہت آسان ہے یہ ریسپی اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اس کے بعد میں اس میں ڈالی تھوڑی سی کولنجی ہلدی پاورڈر اور لال میرچ پاورڈر ان سب مسالوں کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی جب یہ اچھے سے بھون جائیں گے تو تب میں اس میں گوبی ڈال دوں گی اے دیکھیں جی میں ابھی اس میں گوبی ڈال رہی ہوں ساری گوبی ڈال کر اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے اے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی آپ بھی اس طریقے سے بنائیں سمپل سا ہے بس کوئی اس میں زیادہ مسالے یا پھر کچھ بھی نہیں ڈالا ہے میں نے سمپل سے بنا رہی ہوں بعض لوگ تو اس کو ہے نا ناریل جو ہوتا ہے نا اس کا ناریل کا برادہ وہ پیس کر لگا اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ سب چیزیں میرے گھر میں نہیں پسند کی جاتے ہیں اسی لئے میں نے سمپل سے گوبی بنائی ہے یہاں پر اب اس کو میں ڈھک کر ہے نا چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ہے نا اچھا سے بیٹھ جائے اس میں مطلب نرم ہو جائے گی نا پتیلے میں تو یہ مطلب نیچے سے تو جلیگا نہیں مسالہ کیونکہ میں نے اس میں دھو کر دالی ہو نا یہ گوبی اسی لئے نہیں جلے گا بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں جو میں یہاں پر ہے نا تھوڑا سا ہرادھنیا بھی کٹ کے دال رہی ہوں تھا میرے پاس ہرادھنیا اس کے پر ڈھک کر میں اس کو چھوڑ دوں گی اور یہاں پر میں اپنی بیٹی کیلئے ہے نا تھوڑی سی مونکی دال بنا رہی ہوں کیونکہ اس کی طبیعت اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو بخار آیا ہے اسی لئے میں نے اس کے لئے تھوڑی سی مونکی دال بنائی ہے یہاں پر بس تھوڑی سی بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں کھائے گی بس تھوڑا سا پرہیز جل رہا ہے اس کا کیونکہ اس کو ٹائفرڈ ہوا تھا نا اسی لئے یہاں پر میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اس کے بعد اس کی دال بنا لوں گی اس کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں دالوں گی میں بس تھوڑا سا آئل بھی نہیں دالوں گی بس اس میں ہے نا دال کو اچھے سے واش کر کے تھوڑی دیر بھیگنے کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد ہے نا اس میں پانے ڈال کر تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا نمک صرف ایک چھٹکی لال میرس دال کر ہے نا اس کو اچھے سے گلا لوں گی جب یہ تھوڑی سی گل جائے گی نا تو اس کو اچھے سے نرم کر لوں گی میں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دے دوں گی کھانے کے لئے یہ دیکھیں جی ہماری گوبی تھوڑی سی نیچے بیٹھ چکی ہے اب اس کو میں اچھے طریقے سے ہلا لوں گی ماشاءاللہ دیکھیں کچھا کلر آیا ہے ہماری گوبی کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو ڈھک کر میں نے یہاں پر چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر تھوڑے سے برطن واش کرنے والے تھے میرے پاس اسی لئے اس کو جلی جلی سے واش کر لیتی ہوں میں کیونکہ مجھے وقت بھی ہو رہا ہے نا سکول جانا ہے مجھے جلی جلی کرنا ہے کام سارے کر کے کیونکہ ابھی میری بیٹی کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں سارا برطن کچھرا اور جو بھی پکانا ہے سارے چیزیں کر کے جا رہی ہوں اگر اس کی طبعہ ٹھیک ہوتی تو وہ سارے چیزیں کر لیتی لنچ والی سارے چیزیں جیسے چاول بنانا ہے اور گھر کی صاف صفائے ساری وہی کرتی ہے آن لائن کلاس جب اس کی ختم ہو جاتی ہے نا تو گھر کے کام کرتی ہے میری بیٹی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اسے سہد دے اور اسے جل سجد اللہ تعالیٰ اسے سہد دے کر شفائے کاملہ اور آجلہ آتا فرمائے میری بیٹی بہت فرمہ بردار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی علم سے نوازہ ہے میں جلی سے یہاں سارے برطن واش کر لے رہی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم بھی ہو رہا ہے جلی جلی سارا کچھ بنا کر ہے نا میں بھی جانا ہے مجھے اب پھر میں یہاں پر ہے نا تھوڑا گوبی چیک کرنے کے لیے چلی گئی تھی کہ یہ ہماری گوبی بن کے تیار ہوئی ہے یا نہیں ساتھ میں میں نے دال بھی چڑھا لی ہے میری بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں دال اور چاول چاول تھوڑے سے نرم بناوں گی اس کے لیے کیونکہ اس کو سخت چیز کھانے سے منع کیا ہے اسی لیے اس کو زیادہ ایسا آئلی چیز گوشت ایسا کچھ بھی دینا نہیں ہے بس دال چاول صرف دال چاول دینے کے لیے کہا ہے ڈاکٹر نے روٹی بھی نہیں کھا سکتی برطن گندے ہوتے ہیں میں ساری چیزوں کو ساف کر کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر میرا سارا کام ہو چکا ہے سنگ بھی ساف ہو چکی ہے برطن بھی یہاں پر ہے یہ دیکھیں جی اور یہاں پر گوبی بن کے تیار ہے ابھی میں روٹی بناوں گی اور میری بیٹی کے لیے دال بھی بن چکی ہے تھوڑا سا چاول اس کو ہے نا نرم بنا کر دوں گی میں ماشاءاللہ کتا زبردست کلر ہے دیکھیں گوبی کا سمپل رسیپی ہے کچھ بھی اس میں زیادہ مسالے سپائسز کچھ بھی نہیں ہے یہ سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس طریقے سے سمپل بنائیں گے تو ابھی میں یہاں پر ہے نا میری گھر کی کلیننگ کروں گی کچھرا یہاں پر ہو چکا تھا اسی لیے میں جھاڑ رہی ہوں جلدی جلدی سے برطن ہو چکے ہیں میرے ناشتہ بن گیا ہے ابھی یہاں پر کچھرا ہے جھاڑنے والا یہ سب جھاڑ کر ہے نا پھر اس کے بعد مجھے تھوڑے سے کپڑے جو میں نے دھوئی تھی نا وہ بھی مجھے اچھے سے فولڈ کرنے ہیں کپڑوں کو فولڈ کر کے رکھ دوں گی تو سارے اپنے اپنے جگہ رکھ دے گی میری بیٹی کیونکہ وہ تھوڑی سی مطلب بیٹر فیل کر رہی ہے پھر بھی کمزوری زیادہ ہو گئی ہے اسے اسی لیے بخار کی وجہ سے کچھ زیادہ کھانا چیزیں نہیں ہیں نا پرہیس چل رہا ہے اس کا اسی لیے اسے کمزوری آئی ہے بس اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ساری کلیننگ ہو چکی ہے میری یہاں پر جھاڑو میں نے لگا دیا ہے ابھی میں پوچھا نہیں لگاؤں گی انشاءاللہ شام میں ہو سکے تو لگا لوں گی پوچھا تھوڑا سا ڈٹال دال کے لگاؤں گی انشاءاللہ اور یہاں پر دیکھیں میں ابھی سارے کپڑے یہاں پر لاکے رکھ دی ہوں اور اس کو اچھے سے فولڈ کر لوں گی جلدی جلدی سے تاکہ میرے سارے کپڑے اچھے سے تہہ ہو جائیں اور جہاں بھی رکھنا ہے نا رکھ دوں گی علماری میں سب کے الگ الگ کپڑے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے یہ دیکھیں جی میں سارے کپڑے ابھی یہاں پر فولڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پسی کس طریقے سے یہاں پر ڈر رہی ہے ایک چیز ہے جس سے وہ بہت ڈرتی ہے پسی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں کس چیز سے ڈرتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرتی ہے وہ پسی اس کو ہی مارنے کے لئے آتی ہے جو اب ہم اس کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پر سارے کپڑے میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس کو رکھ دوں گی میں ابھی میں بتاتی ہوں پسی یہ دیکھیں جی پسی یہاں پر ہے یہ دیکھیں وکس جب ہم اس کو وکس کی ایک خالی ڈبی ہے